اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیو لیسنین ناظرین چھبیسویں آئینی ترمیم ابھی تک ڈیڈ لوگ کی صورتحال برقرار ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی کی قیادت بار بار مولانا فضل الرحمن کے گھر جا رہے ہیں ان سے بات چیت کے لیے لیکن ڈیڈ لوگ ابھی بھی برقرار ہے سینٹ اور نیشنل سمجھ کے اجلاس کی بار بار شیڈیل جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی حماد حسن سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان کا ویسے تو جنرل اوورال لیکن بالخصوص خیبر پخت انخواہ کی پولٹیکس پہ ان کو بہت کمانڈ ہے اور ان کے کریڈٹ پہ بہت خبریں ہیں انہوں نے آج بھی ایک خبر بریک کی ہے اس پر بھی بات کریں گے اڈیالا جیل سے متعلق بہت شکریہ حماد حسن صاحب جوائن کرنے کے لیے صرف میری اطلاعات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن ان کا یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا بطور اچھیف جسٹس سپریم کورٹ نوٹفیکشن جاری کیا جائے اور اس کے بعد آئینی ترمیم پر بات ہوگی آپ کا کیا خیال ہے چھویسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ نہیں ہے سبیو رسین بات یہ نہیں ہے اگر فرض کرے ہم مان لے کے یہ بات ہے تو پھر مولانا جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کر رہے ہیں اور کل رات ہدرباد جلسے میں بلاول بھٹو پانچ منٹ تک جسٹس فائزی سا کے حوالے سے بولتے رہے ہیں ان کی بڑی تعریف کی انہیں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا چیف جسٹس بھی کا تو گویا اس پر دو جماعتوں کا اختلاف ہے اگر اس پر اختلاف تھا تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی اس کو تو عام لوگ بھی چند منٹ کے اندر اندر ختم کر سکتے ہیں لیکن مسائل شاید کچھ اور ہیں اور پہلے تو آپ اس تناظر میں معاملات کو دیکھیں کہ گزشتہ دیڑھ مہینے سے اس سے بھی زیادہ ہوا کہ معاملات ہیں کہ چل رہے گو کہ آئینی حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے ہمارے پاس تاریخی طور پر دو بڑے آئینی پہ کے جزیں ایک سیونٹی تری کانسیوشن ہے اور اٹھارویں ترمیم ہے تو اس پر بھی طویل مشابرت ہوئی تھی بٹو صاحب نے بھی اپوزیشن کو آن بورڈ لیا تھا طویل مشابرت ہوئی تھی پھر اٹھارویں ترمیم پہ زرداری صاحب نے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطہ کیا تھا مشابرت کی تھی تو اس پر بھی مشابرت ہونی چاہیے تھی لیکن جب وہاں پر مشابرت ہو رہی تھی تو وہاں پر بلکل سٹریٹ مشابرت ہو رہی تھی یہاں پر اس وقت ہم پارلیمنٹ میں کڑے ہیں لیکن ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسویدے حرکت میں ہیں یہ مسویدہ یہ ڈرافٹ یہ مسویدہ تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک مسویدہ آتا ہے اس پر جماعتوں کے درمیان مشابرت ہوتی ہے اور پھر جو جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے اپنے اپنے جو ریزرویشنز ہوتے ہیں یا تحفظات ہوتے ہیں یا اس میں کچھ چینجز کے خواہ ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ تو اس طرح ہو نہیں رہا ہے روز ایک نیا مسویدہ آتا ہے ہر لمحے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اس کو ہم صرف اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ آئین کا معاملہ ہے بلکہ کچھ اور انگلز سے بھی دیکھنا پائے گا اور کیا انگلز آپ کو نظر آتے ہیں کیا خیبر پختونفاہ میں کوئی رول دینے جا رہے ہیں مولانا فضل رامان کو پی ٹی آئی کے مقابلے میں دیکھیں آج سے تقریباً تیرہ چودہ سال پہلے جب ہائیبریڈ ریجیم اور عمران خان کا ایک ساتھ آغاز ہوا تھا ذرا ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں تو پوری الیکٹرانک میڈیا کو قبضے میں لیا گیا اور وہاں پر تری پیس سوٹ پہنا کر آپ پتہ نہیں کہاں سے لائے گئے اور رکھا گئے کہ یہ بہت بڑے بڑے صحافی ہے اور ان لوگوں نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا ایک خاص ڈائریکشن میں جو عمران خان کے حق میں جا رہا تھا پھر مصبت ریپورٹنگ کے حکم بھی آتے رہے بار بار اور ہم جیسے صحافی جو تھے وہ ذرا پیچھے تکیل دیئے گئے وہاں پہ الیکٹرانک میڈیا پر جو جو نیریٹیو بیلڈ ہوا اس نے ٹریول کیا سوشل میڈیا کی طرف اور سوشل میڈیا اب آپ کے سامنے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے الیکٹرانک میڈیا کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ سیاست کی طرف اب دیکھیں نا اس پر نائنٹی پرسنٹ یہ خبریں ہیں مولانا کے گھر بلاول گئے پی ٹی آئی والے مولانا سے مذاکرات کر رہے ہیں حکومتی وفد کے ساتھ مولانا کے مذاکرات ہو رہے ہیں پریزیڈنسی میں اجلاس ہو رہے ہیں اس طرح کی باتیں اور یہ نائنٹی پرسنٹ الیکٹرانک میڈیا پر آ گئے ہیں اس وقت ہے تو الیکٹرانک میڈیا سے شاید ہماری سیاست ہمارا جمہوری عمل پر سوشل میڈیا کی طرف ٹریول کرے گا ایک تو مجھے یہ انصر دکائی دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک طاقتور مقبولیت حاصل ہے خیبر پختنخواہ میں اور وہ طاقتور مقبولیت ظاہر ہے کہ اس کو گرانے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی سیاسی طاقت کو میدان میں لانا پڑے گا مولانا سے آپ انکار کرے بھی لیکن ان کا ایک مضبوط سٹرکچر موجود ہے مدارس کی شکل میں دینی ووٹ کے شکل میں ان کے کارکن بھی کافی تگڑے ہیں جو دوسری دینی قوتیں ہیں پورے پختون بیلٹ میں ان کی حمایت بھی مولانا کو حاصل ہو سکتی ہے تو مولانا کو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ مولانا کو جو حد سے زیادہ پروجیکشن من رہی ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ مستقبل کے منظرنامے میں مولانا کو اہم بنانے کے لیے اس وقت میڈیا میں ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مولانا فضل امان کیا آپ پی ٹی آئی سے کیمسٹری کیسے دیکھتے ہیں پشاور میں کون سی قیادت ہے جو مولانا فضل امان سے رابطے میں دیکھیں مولانا اور پی ٹی آئی کی کیمسٹری نہیں مل سکتی آج سے دو تین مہینے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی ویڈیا میں اور میں نے کہا تھا کہ مولانا اگر پی ٹی آئی کے قریب جائیں گے بھی تو جماعت کے اندر سے تاکہ تو ریزیسٹنس ہوگی اور وہ ہوئی دو تین مہینے پہلے جب یہاں جمعیت العلماء اسلام کا مجلس عملہ کا اجلاس ہوئے تھا تو وہاں پر جماعت کے بہت سے ارکان کی مولانا سے تلخی بھی ہوئی تھی اسی معاملے پر کہ آپ پی ٹی آئی کے قریب میں جائیں اب جو مولانا پی ٹی آئی کے قریب دکھائی دیتے تو ان کے کئی ارکان جو ہے ان کے منحرف ہونے کی افواہیں بھی ہیں اور یہ معاملہ کارکنوں تک بھی پھیل سکتا ہے کیونکہ وہ کم از کم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا سکے ان کی ایک الگ تاریخ الک نفسیات اور الگ مزاج ہے اور پی ٹی آئی بالکل الگ جماعت ہے ایک وہ تو ہو نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کے جماعت کے اندر بہت سے ارکان منحرف ہو چکے ہیں اور یہ انحراف جو ہوا ہے تو وہ باہر کے لوگوں نے اس پہ اتنا کام نہیں کیا جتنا پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے کام کیا ہے اور کچھ سودے اور کچھ معاملات تھے پائے ہیں اس میں خیبر پختنخواہ حکومت کے کچھ اہم لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے ارکان کو منحرف کرانے کے لیے ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں اچھا اڈیالہ جیل میں بھی آج ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصافی قیادت کی عمران خان کے ساتھ اور حماد یوسف صاحب آپ نے حماد حسن صاحب آپ نے ہی ٹویٹ کیا تھا خبر بریک کی تھی بڑی لے دے ہوئی وہاں پر اڈیالہ جیل میں آج اس کی کیا تفصیلات ہیں عمران خان صاحب کو کیوں اتنا زیادہ حصہ آ گیا اپنے ہی لوگوں پر دیکھیں سبھی جب میں نے ٹویٹ کیا تو اس وقت یہ خبر عام طور پر میڈیا میں نہیں تھا کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا اور میں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کو جب بریسٹر گور نے بریفنگ شروع کی اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ مسویدے کا جو جو آئینی ڈرافٹ ہے اس کو شیئر کیا ہے اور اس پر تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو خان صاحب نے ان کی بات فوراں کاٹ تھی اور کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو اور تم جا کر پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ کہ خان صاحب کو دو ہفتے سے اخبار نہیں مل رہے پانچ دنوں سے ان کی بجلی بند ہے ان کی خوراک ٹیٹرے یہ مسائل یہ مسائل کہتے ہیں اس پر بات کرو تو میں نے یہ ٹویٹ کیا اور پھر اس کے ایک گھنٹے بعد جب بریسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی تو اس نے یہی باتیں کی بھی میرے معلومات کے مطابق پینتالیس منٹ تک ملاقات ہوئی ہے اور اس پینتالیس منٹ میں پہلے جو بیس منٹے وہ تو ڈان ڈپٹ ہوتی رہی اپنے رہنماوں کی خان صاحب نے ڈان ڈپٹ کی پھر بیس منٹ تک وہ ان کو ہدایت دیتے رہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ احتجاج کرنے میں ناکام رہے وہ گنڈا پور بھی ایسا ہی بیٹا ہوا ہے عمر ایوب بھی کچھ نہیں کر رہا ہے ڈی چوک میں بھی آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکے اسی و کانفرنس جوتی اس کو بھی آپ ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی بیچ میں دو چار منٹ رہ گئے تھے علی زفر اور بریسٹر گوہر نے اس حوالے سے تکنیکی طور پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن پھر ڈانٹ پڑ گئی اور میرے معلومات کے مطابق اس پر کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہو سکی بہت شکریہ حماد حسن صاحب تو ناظرین یہ دی آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تفصیلات اسی او پر بڑا فوکس تھا عمران خان کا اور انہوں نے تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے جو وہاں پہ موجود تھے جیل میں جن سے ملاقات ہوئی ان کو کہا کہ آپ نے اسی او کے معاملے پر احتجاج کیوں نہیں کیا لیکن جو قیادت ہے اس وقت جو باہر ہے جیل سے انہوں نے بہت ہی مدبرانہ فیصلہ کیا تھا اس وقت کیونکہ ایسی او کا معاملہ سیاسی میں ایک ملک کا معاملہ ہے ملکی معیشت کا معاملہ ہے اور جہاں تک بات 26 آئینی ترمین کی تو مولانا فضل رحمان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک جسٹس منصور علی شاہ کا بطور اچیف جسٹس موٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا بات آگے نہیں بڑھے گی لیکن اس وقت کیلئے اتنا ہی